اسلام علیکم دوستو میں ہوں شاہد حسین اور غلام حیدر آج ہمارے ساتھ ہیں غلام حیدر کراچی میں دو دل سے تھے اور انشاءاللہ کچھ دن کے نہیں مزید بھی رہیں گے تو حیدر بھائی کراچی میں کچھ نئی شروعات کرنے جا رہے ہیں طویل حصے کے بعد اس لیے کہ آپ کہہ ستے ہیں کہ پرانے کام کو دوبارہ سے یا ایک زندگی کا ایک نیا آغاز کرنے جا رہے ہیں تو حیدر بھائی آج آپ روانے ہو رہے ہیں ایک جگہ پر تو آپ بتائیں آپ کی دل سے کیا فیلیں گے اندر کیا محسوس کر رہے ہیں بلکل شہر بھائی یہ فیلنگ تو جا کے تب بتاؤں گا ابھی اسی باتیں نہیں بتانا چاہیے پہلے مگر یہ زندگی کا حصہ ہے دکھ سکھ کیسے موڑ آ جاتے ہیں انسان کیا سے کیا بن جاتا ہے کچھ اپنوں نے جو دیئے تو لازم جیل نہ پڑتا ہے کسی اور کے تو نہیں ہے بلکل اپنوں کے زخم ہے نا باقی حضر بھائی ہم چلتے آگے انشاءاللہ گا رہی ہوں بیٹھتے ہیں باقی چونکہ آپ کے ساتھ ہم دردی ہیں اور انشاءاللہ ضرور یہ رنگ لائیں گی تو ہم بیٹھے آپ آگے چلتے آگے بڑھیں گے انشاءاللہ باقی آپ نے پریشان ہونا نہیں کبھی بھی حضر بھائی آپ جو کراچی میں رہے اس سے پہلے کتنا عرصے تک آپ نے یہاں کام کیا کتنا عرصے تک رہے کب آئے تھے کراچی سر میں تقریب 2014 سے 5-6 مہینہ پہلے اچھا تو کیا کیا کام کرتے رہے دوران آپ میں مستریوں کے ساتھ کام کیا ماربل ٹیل پتھر کا آٹو رکشہ چلائے اچھا جی جی صحیح ہے تو سارے یقینی کے کام آپ کرتے رہے ہیں لیکن کبھی گھبرائے نہیں 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 گھبرائے کیوں گھبرائیں گے تو یہ رکشے کا کام رکشہ چلانا کیوں شروع کیا تھا کیا بجاتی بچے گھر پیتے ان کے ساتھ رہنے مقصد تھا کہ صبح تھام کرو شام کو گھر آؤ یا دوپیر کو گھر آؤ بچے کوئی چیز مانگتے تھے لیا آنا پہنچانا اور ان کو بھی ساتھ ساتھ گھمانا اور روزی بھی کرنا صحیح ہے بلکل ہے صحیح تو مطلب فیملی کو بہتر آپ رکھنے چلیں گے یہ سارے کام کرتے ہیں ساتھ آتھ پہ جو ہم دوپیر کو گھر سانا کھایا جمعیدہ چھکتی تھا بچوں کے داد ان کو کبھی سمندر پہ لکھے گیا کبھی قدر کے لیے باپارکوں پہ اچھا تو مطلب یہ چیزیں جو ہے نا یہ یاد ہیں اور یقیناً آپ کو یاد بھی لاتے رہے ہیں ایک بات ہے وہی کراچی ہم اور بچوں کی یاد ہیں بہت سارے ہیں شہر میں بلکل انچاللہ آپ آگے بڑھتے ہیں اور پوری ایک مدید تفصیل سے بھی بات کریں گے آگے چلتے ہیں اور مدید بات بھی کریں ایک بات ہے ایدربی میں سے آپ صحیح سے کھل کے جانا بتانی رہے کہ آپ جہاں کھا رہے ہیں مطلب کیا کرنے جا رہے ہیں کس طرف چل پڑے ہیں یہ تو بتایں نہیں شاید بھائی بھکتانے بھی ضرور بتاؤں گا اور یورنکا ویڈیو کے ساتھ ثبوت کے ساتھ دیکھاؤں گا کہ کیا کرنے گا اچھا مطلب کسی کس بات پر شک مطلب لوگ جو باتی کرتے ہیں کیا ہے کیا نہیں ہے شک دور ہوگا کہ کیا کرنے جا رہے ہیں اصل زندگی کو مطلب وہی آپ کہہ رہے ہیں کہ جی بلکل ایک اپنے بازو کی طاقت سے لڑو اور وہ لڑائی دکھائیں گے بھی سے انشاءاللہ انشاءاللہ ضرور اللہ مدد کرے گا آپ کی نیک کامیں ضرور مدد کرے گا اچھا سیچویشن مطلب کراچی میں آپ کو بتا کہ موسم بھی کرمی بھی ہے اور اس طرح کی حالات بھی تو ایسے حالات میں آپ کر لیں گے گزارا یہ جی بلکل ضرور کریں گے کیوں نہیں دنیا میں بہت سارے لوگ کر رہے ہیں میں نے ایک نیکیا تو کیا ہوگا نا صحیح اسے بھی کر رہے تھے مگر وقت اور حالات یہ نہیں سوچا تھا کہ دوبارہ آگے اسی مکان پر کھڑا ہوں گے مگر بس جیسے کہتے ہیں کہ اوپرالے کی مرضی ہے جہاں رب کی رحال ہے شاید ہمیں ہر حال میں یہ تبور کرنا پڑتا ہے یہ بات تو آپ کی بلکل بجاہ ہے کہ انسان کو اوپر نیچے جہر زندگی کے اتاع شروعاتے رہتے ہیں لیکن یہ کہ حمد نہیں آرہی چاہیے مدد دوسری سے مانگنی چاہیے بلکل لوگوں سے آپ کیا تو کو رکھ سکتے ہیں آپ کو بتے آئی دیں گے کل باتیں بناتے ہیں اوپرالی ذات بے نیا زہد دیتے ہیں کہتے ہیں چپر پاڑ کے دیتے ہیں بے لکل انشاءاللہ ایدر بھی ویسے ایک بات ہے مطلب آپ جو اس طرح کی بہاری بہاری باتیں کرتے ہیں یہ مطلب کیسے آئی ہیں آپ کو مطلب پہلے آپ مطلب سیدی سیدی سٹیٹ باتیں کرتے ہیں لیکن آپ بہت زیادہ گہرائی والی باتیں کرتے ہیں یہ مطلب کیسے آئی ہے اس طرح کا بات کرنا آپ کو یہ مجھے خود بھی سمجھ نہیں آتا کہ میں دل کی بات اکثر دل سے ہی نکلتے ہیں خود با خود نکلتے ہیں میرا کوئی یاد ہے کہ میں خود سے کہہ رہا ہوں نہیں جو حقیقت دل سے چاند کرتے ہیں وہ باتیں ہارٹ ٹیچنگ ہوتی ہیں دل کو چھو جاتی ہیں اور بڑا مدب آپ وہ کرتے ہیں حیدر بھی سیچویشن یہ ہے کہ جیسے آپ کراچی کی سرک ہیں یہی مظروف ترک ہیں تو پورا دن آپ گاڑی چلا کے اپنے بچوں کی پیٹ پالنے کے لئے نکلتے تھے تو مدب کوئی تو ایسی فیلنگ ہوتی ہوگی کچھ تو ایسی جذبات ہوں جو آپ کو یاد دلاتے ہوں جب آپ دوبارہ بی جیسے آتے ہیں ہالیا دنوں میں کچھ آپ کو کوئی ایسی یاد کوئی ایسی بات کچھ تو یاد آتا ہوگا آپ شاید بھائی بلکل جن روڈ رستہ میں میری بچوں کی روزی بستی تھی جیسے ہم ٹرائیول کرتے تھے رکشی پہ سواری اٹھا کے اپنی بچوں کی سفر اور پیٹ پالتے تھے تو آج وہ ہی سڑکوں کو دیکھ دل کلیجہ پھٹنے پیار ہے جو ایک اصل مقصد تھا ابھی بے مقصد بھٹتے پر رہے مقصد تھا کہ آج کچھ کما کے بچوں کو شام کو جا کے دوں گا دوپیر میں جا کے لے دوں گا وہ زندگی بے مقصد بن چکے تھے وہ سڑکھے بچوں کو گما دیتے ایک صورتحال تھوڑا خوشی بھی ہوتی ہے خوشی کے بعد کلیجہ پھٹنے پیار دو صورتحال ہے ابھی بے مقصد زندگی ہے پہلے یہ تڑپتا کہ کچھ کما کے بچوں کے پاس لے کے جاؤں جو ہے کپڑھے دلانے کھانے کھانے پینے کھانے لے کے جانے بچوں کی فرمائی تھے فرہ خان ہو یا فروا بطول فریہ بھی چھوٹی تھی فرہ تو باد میں ہوا اچھا یہ زندگی یہ چیزیں ایک یاد دلاتے دوبارہ جو زخم کو تازہ کر دیتے ہیں یہ بات لیکن بھی مات پھر بھی نہیں آرہ رہے نہیں بالکل شاہد چٹانگ کی طرح اللہ پاک نے ہمیں مضبوط بنایا جو ہمارے بھی ہو رہے چانے والے پیار کرنے والے آپ جیسے مکلس بھائی بہت جگہوں سے ہمیں پیار ملتا ہے عزت ملتا ہے ان کے بقول آج ہم زندہ ہیں ہم سے بات کر رہے ہیں آج کیا کر رہے کل کیا کرنے والے ہیں وہی زندگی کا حصہ سمجھ کے ایک نئے عمیت کے ساتھ اللہ کرے صبح ہی بہتر ہوگا بچوں کے لئے جیسے مومن ملک صاحب کام کر رہے ہیں انصار بنی چاہتا ہے قرط اللہ صاحب آئے ہیں بہت سارے زندگی میں آکے جڑے ہیں تو مجھے حوصلہ ملا کہ نئی زندگی کی شروعات ہے کہ چلو انہوں نے کیا تو کیا مگر ہمارے ساتھ بھی اچھے اور مقلس لوگ کھڑے ہوئے ہیں ان کو کیفئے کردار تک ضرور پہنچ آئے آپ بار بار کفر کردار والی بات کرتے ہیں آپ کہ زندگی کے آخری چانس تک ہار نہیں کہ آپ بہار جائیں اور بیٹھ جائیں بچے نہیں ملے تو کوئی بات نہیں مطلب اپنے مقصد سے پیچھے نہیں اٹھنا نہیں میرے مقصد میرے بچے ہیں کیا بچہ ہو ہے آپ کو پتہ نہ گھر نہ بار نہ بیٹھ نہ اوٹھ یقین مان ایک جیسے آوارہ ہی آپ کا ہو زندگی میں بچوں کے بلا علاوہ کوئی مقصد ہے بے مقصد زندگی ہے جہاں دیکھو جن کے لئے کمائے کھایا گھر تک ان کے نام دیا تو انہوں نے کیا کیا جا بیٹھ کے وہی آدھی راستے میں چھوڑ کر چلے گئے تو انہوں نے نہ گھر کا سوچا نہ بچوں کا سوچا زندگی کا سوچا تو دکھ ہوتا ہے جن کو پیار دیا حزت دیا سر پہ بیٹایا سر کا تائے سمجھ کے ان کو حزت اچھی طریقے سے نکاح میں لائک دیا ان کے لئے درد درد کی ٹھوکرے میں نے کھائی کتنے مشکل جھلے ان کے گھر والے آج تک بھی ٹھیک مانا آج تک بھی ہماری بات نہیں ہوتی ان سے اتنا بڑا آسان آگ بات کسی نے کسی کیا پہلے اچھے مراسل تک بھی نہیں آیا گیا دیکھو آج ہوتا ہے نا ہاں انہوں نے کہا کہ سیما نے کونس ہمارے ساتھ جو اچھا کیا پریشان ہو جائے ان کے بہنوں کو بھائیوں کو آج بھی تانے مل رہے ہیں بے شرم کو شرم نہیں آتا دیکھو ڈھومکے لگا رہے 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 لوگوں کو جوڑ رہے پوچھو اپنے بچوں جو اپنی بہن بہن بھائی پوپی چاچی چاچوں ان کو کیا اثر پڑتے اس کی وجہ سے وہ آج بھی عزید کے شکار میں بھلیل سے بات نہ کرتے ہیں اچھا مطلب پریشانی ہے سیما کی بہن محلے میں آنے جانے میں آپ پتے لوگ تو کسی کو ماب نہیں کرتے تو مطلب بورے خاندان کو پریشانی ہے وہ اظہار نہیں کر رہے تو الگ بات ہے تو لوگ کہتے جی ان کو سامنے لائیں سامنے کرتے ہیں پھر بھی میں چٹان کی طرح مضبوط آگے بات کرتا ہوں کہ دیکھو خاندان کا دوسرا کوئی ہوگا تو اس کو بھی آپ کریں کیا سلام ملے گا ظاہر سی بات ہے ان کو بہن آئے ان کی بھائی آئے تو رسائی کے لگا کچھ ملنے والا اور دیو لوگ کیا کرنے جا رہے تو یہ بات راز کی راز میں رہنے دو تو شاید وقت آنے بھی ہر چیز بھائیدہ سامنے انشاءاللہ آپ بھی وہاں آؤ گے اور ہمارے ساتھ بیٹھو گے تو چھپانے والی بات ہی تو نہیں ہے مگر اس وقت نہیں بتاتے تو دیکھیں اس مقام تک اس ویڈیو میں لوگوں سے کیا کہیں گے کیونکہ آپ کی تو ہمیشہ لوگوں سے اپیل ہوتی ہے کہ میرے ساتھ چھوڑے رہے میری حمد بنے میرا حوصلہ بنے ساتھ نہ چھوڑے لوگوں طرف سے یہ بیغام آتا ہے بھائی جتنا سار پٹکنا ہے پٹک لو لیکن بچے نہیں ملنے مالے کچھ ہونے والا نہیں ہے لیکن لوگوں سے آپ کی ترقوات ہیں لوگوں سے اچھی امید جڑی ہیں میرے اچھے طاقوں ہیں اور اچھی امید ہیں اس امید کو لے کر بھی آج سڑکوں پر آپ کے ساتھ ایک نئی امید کے ساتھ جی رہوں گے آج نہیں تو کل کھڑے ہوئے ہم ان سے کہہ رہے کہ ایسے چٹان کی طرح مضبوط بنو اور آگے آو جب تک بچے نہیں آرہے چار بچوں کی زندگی کا سوال ہے شاید بھئے ہماری خاموش چار بچوں کی زندگی لے میرے خیال میں اوکر اللہ بھائف نہیں کرے گا یقین مانو صحیح مقصد سے ہٹ کر ہم دوسری بات پہ یہ ایک ٹو ٹو میں میں کر رہے اس پہ کوئی فائدہ ملنے والا نہیں کبھی بھی آگے سے آگے تک بات کو پہنچائیں موڈی جی ہے یوگی جی ہے عالی ادارے ہیں یوگی ناد جی کا حکومت ہے پھر سے روپیسٹ کر رہا ہوں کہ چار بچوں کی زندگی کا سوال ہے وہ آپ کے ملک میں ہے آپ کے سرپرستی میں ہے آپ پولیس کے سٹڈی میں ہیں آپ بچوں کی ہلپ نہیں کرو گے تو کب آپ سربرا ہو آپ کو نہیں کہیں شاید بھائی تو کس کو سائے ہیں ادھر رگوپورا میں اسی سوال کے طور پر آپ ان سے اپیل بہر بہر اسی لئے کہ براہ رہا سکے دیکھیں میں باپ ہوں میں وارث ہوں اور میری بات سنی جائے اور میرا جو کیس پر فیصلہ کرنے کی آپ اپیل کرتے ہیں ان سے مرے اس کیس کو نمٹائے جائے اور فیصلہ کریں بچے میرے حوالے کی جائے یہ اپیل کرتے ہیں بلکل شاید بھائی اس لئے کہتے کہ ہندوستان میں ان کی حکومت ہے ان کی سرپرستی ہے اور اچھے بھی ہیں جو مسلم بات ہماری بھی ہوتی ہے کہ ان کا بہت بڑا نام ہے اور عزت ہے ہم اس لئے کہ ہم اس کو نہیں کہیں تو اس کے خواہشات اور تمنیوں کے ساتھ کہ اللہ آپ کا مسئل کرے گا اور آج کی ویڈیو اینڈ کرتے آج چونکہ ایدر بھی روانہ ہو رہے ہیں ایک اور کام کے لئے اور ایک مشن کے لئے انشاءاللہ آنے والی ویڈیوز میں ہوا سب کو بتا کریں بھائی بہنوں کو کہتا ہوں دعا کریں اور بچوں کے لئے آگے سے آگے تک جہاں تک ہمارے ویڈیو نہیں پہنچ رہے شاید وہاں تک پہنچ ہر ماہ بہن بیٹی کا کام ہے کیونکہ تب تک اچھے لوگ تک نہیں پہنچ شاید تب تک میرے خیال میں مشکل ہے ایک سے ڈیٹھ سال ہونے کریں ہمارے کو اچھی توقع ہے لوگوں سے بہنوں سے بھائیوں سے انشاء اللہ بچے آئیں گے اور اس ویڈیو کو میرے خیال میں بھی ہینڈ کرتے ہم ملیں گے انشاء اللہ نئے ویڈیو کے ساتھ ضرور تب تک جی اجازت